اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل میں آج آپ کو سیکس ایئر بی بی کا پیپلم فروگ کٹنگ کرنا دکھا رہی ہوں آپ یہ سیون ایئرز بی بی کو بھی پہنا سکتے ہیں زیادہ شورٹ نہیں بنا رہی لیکن شورٹ فروگ ہوگا تو یہ سیون یا ایٹ ایئرز بی بی کو بھی پہنایا جا سکتا ہے اس کے لیے میں نے لون فیبریک اوپن بنانا ہے یہ فروگ ایٹ کورنر والا یعنی اکثر آپ نے دیکھا گا رومال کٹی سے ہنکی رومال کٹ فروگ کہتے ہیں ہم نے فور کورنر والا پہلے اکثر دکھایا ہے اب میں آٹھ کورنر والا دکھاؤں گی دو رومال والا اس کے لیے میں نے باڈی کی لیندھ لی ہے ٹویلو این ہاو یعنی ساڑھے بارہ انچ اور چوڑائی یعنی کہ ویرت لی ہے آٹھ انچ ایٹ انچ ویرت میں لیا ہے اور لیندھ لی ہے اس کے بعد جو میں نے رومال لی ہے ہنکی ٹو یہ دیکھیں ہیکول ہر سائیڈ سے اس طرح سے ہم نے لے لینے دو رومال اور ان کو فور فولڈ کرنا ہے آپ کوشش کریں جو کناری والا حصہ ہے اس کے اوپر کوئی پیاری سی پائپن لگا لیجئے گا یا ہیکو ایسی کروائیں جو سٹائلش لگے اب یہ فور فولڈ کر لیے دونوں ہی رومال اس کے بعد اس میں سے میں نے وان این ہاف انچ اتنا سا کٹ کروں گی زیادہ نہیں یہ دیکھیں اتنا سا ہم کٹ کر لیے ہیں اس کے بعد میں نے ان میں سے جو فرنٹ اوپن بنانا ہے دیکھیں بلکل سینٹر میں سے یہ ایسے ہم نے ایسے کر رہے ہیں اب یہ دو جو 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 ہیں یہ آپس میں اٹیچ ہو جائیں گے یہ جو دو ہیں یہ فرنٹ پہ آ جائیں گے بہت ہی پیارے انداز سے یہ فروگ تیار ہوگا یہ دیکھیں دونوں ہی پیسیز فرنٹ بیگ کے اس طرح سے سب سے پہلے میں نے رومال کی کٹن کی ہے اگر آپ چاہیں تو کناری کا حصہ پہلے ختم بھی کر سکتی ہیں نہیں تو پیاری سی لیس لگا لیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ نظر آتا ہے ویسے ہی برا لگ رہا ہے اگر آپ چاہیں تو یہ فرنٹ اوپن میں بھی لا سکتی ہیں کیونکہ پٹی اوپر نیچے آئے گی اب بڑی کی جو لیندھ اور ویڈز رکھنی ہے شولڈر میں نے لینا ہے فور این ہاف انچ آپ چاہیں اگر آپ بی بی ہیلتی ہے تو فائیو انچ کا بھی لے سکتی ہیں فائیو انچ کا آم ہو لیں گے جو نیک لائن ہے وہ ہلکی سی ہم نے فرنٹ بھی رکھنی ہے اور بیک راؤنڈ یہ میری ایک سبسکرائبر کی بہت دن پہلے فرمائش آئی تھی وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ آپ مجھے ڈیزائن نہیں دکھا رہی ہیں تو میں نے سوچا آج ان کی فرمائش پوری کر دی جائے یہ دیکھیں سیون انچ کا ہم نے یہاں سے مارجن رکھ کر سلائی کا سیون انچ کی ویرز میں فٹنگ رکھوں گی ایسے آپ چاہیں تو اب اس کے اوپر بھی گلہ جو ہے آپ چاہیں گھوم سلائی کر لیں چندر یہی کپڑا اس طرح سے لگا لیں بہت اچھے طریقے سے فلوک آپ کو میں سمجھا رہی ہیں امید ہے آپ کو پسند آئے گا سمجھ آئے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی سبسکرائبر کو سمجھ نہیں آتی ہو بار بار کمرس پر پوچھتے ہیں تو پلیز آپ ویڈیو کو ایک بار سمجھ نہ آئے تو دوسری بار دیکھ لیا کریں اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ ہم نے پہلی بار کیسے سمجھا اور دوسری بار کیسے یہ دیکھیں اوپر نیچے اس طرح سے آ دے گی چاہیں تو بھی گلہ تھوڑا سا ڈیپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ایک بنچ ہے یہ ہمیں اس سائیڈ لگاؤں گی جس سائیڈ ہم نے پچھییں اوپر نیچے رکھنے ہیں دیکھیں اس طرح سے پراک میں خوبصورتی اور پٹ جائے گی اور اس کے بعد سلیوز کی کٹنگ یہ دیکھیں فروک اس طرح سے رکھا گیا اور نیچے جو رومال ہم نے کٹ کیے ہیں ایسے چلائی ہونے کے بعد ایسے ہو جائے گا دونوں ہی رومال اس طرح سے آ جائیں گے یہ بیگ پہ ایک چھوٹ جو ہے یہ بیگ پہ آ جائے گا چھوٹے والا اور اسی طرح سے اسی طرح سے بلکل چننٹ نہیں آئے گی پراک میں ایک بھی چننٹ نہیں آئے گی اور یہ پرنٹ پہ آ جائے گا لیکن پوری پوری فٹنگ ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ کم یزیاد ہے اوپر سے وان انچ کٹ کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے آ جائے گا یہ فرنٹ پہ دونوں ہی پیسیز یہ جو اوپن ہیں ایسے ایسے آ جائیں گے اس کے بعد جو ہم نے پٹھیاں بنانی ہیں اوپر نیچے رب کر یہ فرنگ لگتا بہت کپسور ہے سٹیچ ہونے کے بعد اب اس کے بعد ہم نے دپل پٹھی لگانی ہے گم سلائی میں پہلے ایسے کریں ڈبل پریس کر لیں اس کو 3 انچ کی ڈبل لے کر اس طرح سے 3 انچ کی لئے اور اسے ڈبل کریں کیونکہ ہم بکرم یوز نہیں بلکل بھی کرتے لون فیبریک میں اس طرح سے سلائی لگائیں گے اور پھر اس کو اسی جوڑ کو اندر کی سائیڈ کر کر ایسے کناری کی سلائی لگا لیں گے فرنٹ اوپن یہ فروگ بہت ہی خوبصورت لگے گا اور بہت ہی سٹائلیش پیارا سا پیارے سے خوبصورت سے لائٹ پنگ بنچ والے جیسے کلر کے آپ بٹن لگا سکتی ہیں خوبصورت دیکھیں گے اب نیک لائن میں آپ نے پائپن لگانی ہے یا گم سلائی کی طرح پورا سٹائپ اندر کرنا ہے وہ آپ کے اپنے مرضی یہ فروگ بہت ہی خوبصورت ایسی ٹریپ سے سٹیچ ہونے والا ہے اب اس کے بعد جو ہم نے سلیوز کی کٹنگ کرنی ہے اس کے لئے بیل پٹم لپ کی طرح ڈبل ہم نے سٹائپ کرنے ہیں یہ فریل رکھنی ہے یہ سلیوز کا اوپر کا حصہ اس میں ہلکی ہلکی سی گیترنگ کرنی بہت زیادہ نہیں آپ کی بیبی کی جتنی بھی سلیوز کی لیندھ ہو پہلے آپ وہ لیندھ لے لیں عرض میں سے اس میں سے سائیڈ سے کپڑا جو اتارنا ہے وہ اتار لیں کٹنگ کر لیں اور ہلکھیل کسی اس میں سے فٹنگ کر لیں اس طرح سے اور آگے سے یہ جتنی آپ میں سلیوز فٹ کرنی ہے اتنے سے فٹ کر لیں لیکن لیندھ آپ اپنے بیبی کی سلیوز کا سائز لے کے کریں اور اس طرح سے بنا لیں آگے آپ کی مرضی ہے پیاری سی لیس لگائیں چاہے آپ اس پر پیکو کر لیں اب فروگ مکمل طور پر کٹ ہو چکا ہے امیدہ آپ کو اس کی کٹنگ پسند آئے گئے اب سٹیچنگ کے بعد میں صحیح سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو تمام لک دکھاؤں گے اب یہ فروگ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے سٹیچ ہونے کے بعد اپن فروگ ٹرائنگل بھی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ رومال کٹ بھی ہینکی کٹ فروگ امیدہ آپ کو پسند آئے گا اگر آپ کو پسند آئے گا اگر آپ کو پسند آئے گا کمر سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور بتائیے گا آج کا یہ فروگ کی کٹنگ آپ کو کیسی لگی دعا میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ سکتے ہیں اس کے بعد قریم موسیقی